بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو کہ NBIC, NSEC اور PEC کے مطلق ہے پوری دنیا میں ایکریڈیشن بارٹیز ہوتے ہیں ہر ادارے کو ہر پروگرام کو ایکریڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہر پروگرام سیپریٹلی ایکریڈیٹڈ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے اس میں ایک پروگرام ایکریڈیٹڈ ہے تو اس کے سارے پروگرام ایکریڈیٹڈ ہوں اور منظور شدہ ہوں اتھارٹیز سے جیسے کہ دنیا میں باقی اتھارٹیز ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی ایڈوکیشن کے اتھارٹیز ہیں ہم ان میں سے آج صرف تین کی مثال دیتے ہیں اور آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان انجینئرنگ کانسل ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان انجینئرنگ کانسل پاکستان میں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے جتنے بھی انجینئرنگ پروگرام ہیں ان کو ایکریڈیٹ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی یونیورسٹی میں ایک پروگرام ایکریڈیٹڈ ہے تو دوسرا بھی ایکریڈیٹ ہوگا تیسرا بھی ایکریڈیٹڈ ہوگا ایسا ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے اس جنورسٹی کے لیے الیکٹریکل پروگرام کی پرمیشن دی گئی ہو لیکن سیول کی اجازت نہیں دی گئی سیول کی اجازت دی گئی ہے لیکن میکینیکل کی اجازت نہیں دی گئی تو اس طرح ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سارے پروگراموں کی اجازت ہو ہو سکتا ہے ان میں سے صرف کسی ایک پروگرام کی اجازت ہو تو یہ پی ای سی تو زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے پہلے سے ہے لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے NB کا آیا ہے اور اس کے بعد NC کا آیا ہے اور اس طرح سے اور بھی اکریڈیشن بارڈیز ہیں پروگرام ہیں جن میں آپ لوگ ایڈمیشن لینا چاہیں گے تو ایڈمیشن لینے سے پہلے میں آپ کو سجسٹ کرتا ہوں کہ آپ جس بھی ریلیونٹ پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس پروگرام کے لیے ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے ڈسکرپشن میں میں ان سارے اکریڈیشن آتھارٹیز کے لنک شیئر کر رہا ہوں آپ اس میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں کیا وہ ادارہ جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ لسٹ آف اکریڈیٹڈ سکولز یا یونیورسٹیز یا ڈپارٹمنٹس یا کالیجز میں موجود ہیں جیسا کہ جہاں NB نے وہ لسٹ دی ہوئی ہے اسی طرح پاکستان انجینئر کانسل نے بھی دی ہوتی ہے اسی طرح نیشنل جو انسیک ہے اس نے بھی یہ لسٹ بھی ہوتی ہے تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے انسیک کا ویب سائٹ ہے اور انہوں نے ویب سائٹ کے اور نیوز پیپر کے بھی ڈیٹیل دی ہوئے ہیں پھل حال ہم فوکس کرتے ہیں ان بیگ پہ ان بیگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پوری ڈیٹیل گیون ہے ویب سائٹ پہ اور اس ویب سائٹ کا لنک اور اکریڈیٹڈ بزنس سکول کا لسٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی اگر ہم آرزی طور پر اس وقت جائیں لسٹ اپ اکریڈیٹڈ سکول دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک لسٹ گیون ہے اس میں کٹیگریزیشن ہے ڈبلیو اور پھر ایکس اور اس کے علاوہ کوئی کٹیگریزیشن نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں آٹھ بزنس سکول ڈبلیو کٹیگری میں ہیں اور اس کے علاوہ انہتیس بزنس سکول ایکس کٹیگری میں ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی سکولز ہیں وہ کٹیگریز نہیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکنے کہ کم نمبر ہے کم بزنس سکولز ہیں کم ڈپارٹمنٹس ہیں جو اکریڈیٹڈ ہیں ان بیگ سے اور ان بیگ کی اکریڈیٹیشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ فیوچر میں یونیورسٹیز کو وارن کیا جا رہا ہے بلکہ سٹوڈنٹ کو بھی وارن کیا جا رہا ہے تو ایسے بزنس سکول میں ایسے ڈپارٹمنٹ میں ایڈیوشن لیں جو کہ اکریڈیٹڈ ہوں اب آپ اگر دیکھ لیں تو سٹوڈنٹ الارٹس ایشو ہوتے رہتے ہیں ان میں سے ایک الارٹ یہ بھی ہے کہ سٹوڈنٹ صرف ایسے یونیورسٹیز میں ایڈیوشن لے رہے ہیں ایسے ڈپارٹمنٹ میں ایڈیوشن لے رہے ہیں جو ایک ایسی سے اکریڈیٹڈ ہو تو ان میں ان بی کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے ان سی کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے اور پیرنٹ اور سٹوڈنٹ کو اس بارے میں بتایا جاتا ہے آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں جہاں پہ وہ لسٹ بھی گون ہوگا اور آپ کو اس ادارے کا آپ کو ویب سائٹ کا لنک بھی گون ہوگا فون نمبر بھی گون ہوگا کہ آپ لوگ اس کو ضرور وزٹ کریں اور ایسے بزنس سکول میں ایڈمیشن لے لیں جو کہ ایچ ایسی سے ریکنائزڈ ہوں اکریڈیٹڈ ہوں اب سی فر ایکزمپل جیسا کیجئے میں نے ایک ڈاؤنلوڈ کیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو تھوڑا زوم کرتے ہیں اور زوم کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الارٹ بیسیکلی ہے کہ ایچ ایسی کی طرف سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان پیرنٹ سٹوڈنٹ الارٹ کنفرم ایک ریڈیشن اف ڈگری پروگرام بیفور ایڈمیشن اور یہ ایڈ اب بازابتہ نیوز پیپر میں آ رہا ہے ایچ ایسی کی ویب سائٹ پہ ہے این بی این سی کی ویب سائٹ پہ ہے اور ہر جگہ پہ اس ایڈ کو پھیلے جا رہا ہے فیلحال یہ رسٹرکشن نہیں ہے فیلحال یہ ڈگری کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن سون یہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ بھی بن جائے گی اگر آپ کسی ایسے ادارے سے ایڈارے میڈمیشن نہیں لیتے جو کہ ایچ ایسی اکریڈیٹڈ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک فیچر میں آپ کی ٹگری کو بھی ایکسپٹ نہ کیا جائے اس میں سب سے پاکستان انجینئرین کاؤنسل ہے پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل ہے پاکستان ریٹرنری کا کاؤنسل ہے پاکستان نرسنگ کاؤنسل ہے پاکستان کاؤنسل فر آرکیٹیکٹ اور اس طرح سے ٹاؤن پلیننگ ہے فارمیسی کا ہے پاکستان بار کاؤنسل کا ہے نیشنل کاؤنسل فر آرکیٹیکٹ آپ کو ایک لمبی لیسٹ ہے اس میں آپ جو میں بتانے چاہ رہا ہوں اگری کلچر کا ہے بزنس ایجوکیشن کا بھی ہے کمپیوٹنگ کا بھی ہے تو یہ سارے کاؤنسل موجود ہیں اور یہ اپریٹ کر رہے ہیں اور یہ اداروں کو اکریڈیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو میں اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کو پر گرانٹڈ نہ لیں اگر آپ نے بی بی اے کرنا ہے بی ایس کاؤنٹنگ اینڈ فینانس کرنا ہے ایم بی اے کرنا ہے ایم ایس کرنا ہے یا کوئی بھی پروگرام کرنا ہے اس سے پہلے آپ اس کو ضرور چیک کریں اس کو ویریفائی کریں کیا آپ کا ادارہ آپ کا سکول آپ کی یونیورسٹی آپ کا ڈپارٹمنٹ ایچی سی کے آتھرائیز کاؤنسل سے ایکریڈٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ بیزنس سکولز ہیں یہ ایکریڈٹڈ ہے اور میں آپ کو اس کی ایک سمپل بھی دکھاتا ہوں کہ ایک ایسا بیزنس سکول ہے جس کی ایکریڈیشن کی سٹیفکیٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ وہ ایکریڈیشن سٹیفکیٹ ہے ایچی سی یا ان بی اس طرح کی ایکریڈیشن سٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان نیشنل بیزنس ایڈیوکیشن ایکریڈیشن کاؤنسل has awarded X category 3 years ایکریڈیشن to PBA and MBA program of department of management sciences کامسیرز یونیسٹی اسلام آباد واہ campus for a period of 2022 to 2025 تو پشکیسمتی کی بات ہے اچھی بات ہے کہ approved by ان بی ہے یہ اور کامسیرز یونیسٹی اسلام آباد واہ campus department of management sciences HEC کے NBIC سے accredited ہے اور آپ admission لے سکتے ہیں اور admission لے کے آپ HEC recognized degree یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں important یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو scholarship بھی مل سکتے ہیں کامسیرز یونیسٹی وہاہ campus کے department of management sciences میں specifically ہر قسم undergraduate graduate کے بھی ہیں phdb ms کے بھی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا لیکن currently ms کے لیے unlimited scholarship کامسیر وہاہ campus میں available ہیں وہ department of management sciences ہو چاہے department of electrical engineering ہو چاہے department of computer science ہو چاہے department of civil engineering ہو چاہے department of mechanical انجینئر کو چاہے department of mathematics کو ان سارے departments میں ms program ہمارے پاس آفر ہو رہے ہیں اور اس ms program میں ہمارے پاس fully funded scholarship available ہے merit based scholarship اس کے علاوہ بہت سارے scholarship ہے لیکن میرا focus merit based scholarship ہے اور merit based scholarship اس کے علاوہ جتنے بھی HEC کے گورنمنٹ کے لیکن initially جو ابھی latest scholarship آیا ہے ms کے لیے وہ ms کے سارے programs کے لیے ہے mba اور ms کے لیے بھی ہے تو اس کا link میں اس ویڈیو کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی سکالرشپ ہیں پاکستانی ہیں انٹرنیشنل ہیں تو سارے سکالرشپ کا لیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے الابہ بھی انفرمیشن کے بارے میں اور بزنس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو اگر اس طرح کی انفرمیشن میں آپ انٹرسٹڈ ہیں جن میں سے کچھ انیویسٹی کا جو ایک ریڈیشن ہے وہ سیشن گزر چکا ہے یہاں پہ آپ سیشن کے خانے میں دیکھ سکتے ہیں سیونٹین ٹو ٹونٹی ٹونٹی کا سیشن ہے ٹونٹی ٹونٹی اس کے بعد انہیں اس کو پرینیو نہیں کیا یہ زیادہ تر ایک لمبی دکھانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں سکالرشپ کا بھی بتا رہا ہوں تو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹونٹی سیونٹی موجود ہے کام سیشن یونیورسٹی اسلام آباد واہ کیمپس جس کے ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی پروگرام ٹونٹی ٹونٹی فائیو تک ریکریڈیٹڈ ہیں اور اگر آپ ان پروگرام میں ایمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ایمیشن لیں اور دینا سوچے سمجھے اور بغیر کسی فکر کے بغیر کسی پریشانی کے آپ جی ایمیشن لی لی لیں کیونکہ یہ پروگرام کام سیڈ یونیورسٹی دے سکتے ہیں اور اگر فیچر میں ضرور پڑتی ہے ایسی کے وریفکیشن کی تو وہ آپ ایزی لی کروا سکتے ہیں تو یہ اس پروگرام میں بھی ایمیشن لیں اس کے علاوہ کام سیڈ یونیورسٹی اسلامباد واق ایمپس کے دیپارٹمنٹ آف انجینیرنگ الیکٹریکل انجینیرنگ سیول انجینیرنگ میکینیکل انجینیرنگ یہ سارے پروگرام پی ایسی سے ریکنائزد ہیں اور کام سی یونیورسٹی واق کمپس کا جو سی ایسی کا دیپارٹمنٹ ہے اس کے پروگرام بھی ایمیشن سے ایمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر فردر جانا چاہتے ہیں تو یہ ان بی کا ویب سائٹ کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس کو ضرور وزٹ کریں اور اگر آپ کسی سپیسی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے یونیورسٹی دیپارٹمنٹ ایکلیڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں جو آر لیڈی اس لسٹ میں موجود ہو جو اس لسٹ میں موجود نہ ہو اس میں ایڈمیشن لینے سے ایوائیڈ کریں یا پھر آپ اگر کسی یونیورسٹی سے ہیں کسی یونیورسٹی کے دیپارٹمنٹ منیجمنٹ سینسز سے ہیں بزنس سکول ہے تو تو آپ ضرور NB accreditation کی طرف جائیں اور NB accreditation کے لیے ہم guidance بھی provide کرتے ہیں اگر آپ کوئی information چاہیئے ہو یا اگر آپ کوئی detail چاہیئے ہوں کہ NB کیسے accreditation کرتی ہے اور اس کا process کیا ہے اور اس میں کس قسم کی documentation کی requirement ہوتی ہے تو A to Z ہم requirement بھی پورے کرتے ہیں و requirement کے لیے بارے میں guidance provide کرتے ہیں تو آج کے لیے اس طرح کے ویڈیوز کے لیے PEC کے related information کے لیے NB کے لیے NSEE کے لیے بزنس سکورز میں کسی بھی یونیورسٹی میں admission کے لیے یا scholarships کے لیے اگر آپ کو